ماجد علی تیس میں چاند پر قدم رکھ دے گا ترک صدر رجبتی بردوان نے شاندار اعلان کر دیا میانمار میں مارشنلہ امریکہ نے فوجی قیادت پر پابنی آئیت کر دی افغانستان میں بھارتی سرگرمیاں پاکستان کا سلامتی کونسل میں اہم مطالبہ امراضی کابینہ میں رد و بدل وزیر خارجہ کو تبدیل کر دیا گیا متحدہ عرب امراض کے خلائی مشن کے بعد چینی خلائی جہاز مریخ پر اترنے کے لیے تیار سعودی ائرپورٹ پر حوسی باغیوں کا حملہ پاکستان کا شدید رد عمل سامنے آ گیا کیٹ پر لاپتہ کو پیماؤں کے خاندانوں کا ریسکیو جاری رکھنے کا فیصلہ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے با خبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ایڈلائنز آپ نے جانی اور بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف لداک سیکٹر دو بڑی طاقتوں کے درمیان نیا محاذ جنگ بن گیا آنے والے دنوں میں اس خطے میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے بھارت اور چین نے بات چیت میں ذرا سی بھی لگزش بڑھتی تو کشیدگی اور بڑھنے کے امکانات ہیں حالیہ ہفتوں میں چین نے اس علاقے میں بڑے پیمانے پر فوجی نویت کی نئی تعمیرات کی ہیں چین بڑے پیمانے پر فیضائی میزائل ٹینک اور راکٹ وغیرہ نصب کر رہا ہے چینی سرحد پر فوجی نکل و حرکت کے لیے کئی مقامات پر ریلوے لائنیں بچھائی جا رہی ہیں تفصیلات کے مطابق بھارت کے لداک سیکٹر میں چین کی جانب سے ہتھیاروں اور فوجیوں کی اضافی تائناتی کی خبروں کے درمیان چین نے الزام آیت کیا ہے کہ بھارت فوجیوں کی چینی سرزمین میں درانتازی کے سبب سرحدی ٹکراو کی صورتحال پیدا ہوئی ہے چین کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی فوجی چین کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے ماضی میں درانتازی کرتے رہے ہیں بیجگ میں وزارت خارجہ کی ترجمان نے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ ہماری زمین پر قبضہ کرنے کی غرصے بھارتی فوجی سرحدی علاقے میں ایک طویل عرصے سے ہمارے خطے میں درانتازی کرتے رہے ہیں جو ٹکراو کا سبب بنتا ہے یہی بھارت اور چینی سرحد پر کشیدگی کا بنیادی سبب ہے چین کی طرف سے یہ ردعمل ایک ایسے وقت میں آیا جب بھارتی میڈیا نے حکومت کے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ چین مشرقی لداف میں پینگونگ توسو جیل کی فنگر فور سے فنگر سیونت کے درمیان بڑے پیمانے پر اضافی مزائل ٹینک کو راکٹ وغیرہ نصب کر رہا ہے جبکہ بھارت نے بھی مجودہ کنٹرول والے علاقے میں ہزاروں فوجی تائنات کر رکھی ہیں سٹلائی تصاویر سے پتا چلتا ہے کہ حالیہ ہفتوں میں چین نے اس علاقے میں بڑے پیمانے پر فوجی نویت کی نئی تعمیرات شروع کر رکھی ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے آرمی راول پنڈی میں لاجسٹک تنصیبات کا دورہ کیا انہوں نے مختلف اقسام کے اسلحہ کی مقامی طور پر تیاری آلہ میار کی سہولیات اور خدمات کے عظم کو سرہا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی لاجسٹک تنصیبات آمد پر چیف آف لاجسٹک سٹاف اور کوارٹر ماسٹر جنرل نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کا استقبال کیا آرمی چیف کو مختلف سہولیات بنیادی دھانچے کی اپگریڈیشن سے متعلق بریفنگ دی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے اپریشنل استعداد ایک کار بڑھانے کے لیے ون ونڈو اپریشن کے تصور کو بھی تسراہا خبر کے اگلسے میں بات کرتے ہیں ترک صدر جبتی بردوان کا کہنا ہے کہ چاند تک پہنچنے میں اللہ ہماری مدد کرے گا اور انشاءاللہ دوہزار تیس تک ہم چاند پر قدم رکھ دیں گے عالمی خبریسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق امارات کا غلائی تیارہ مریق کے مدار پر نو فروی کو کامیابی سے پہنچا اور اگلے ہی روز ترک صدر جبتی بردوان نے چاند پر میشن بھیجنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی میں جمہوریت کی صدی کا جشن چاند پر اتر کر منائیں گے چاند تک پہنچنے میں اللہ ہماری مدد کرے گا ترک صدر جبتی بردوان نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی کا پہلا میشن چاند پر دوہزار تیس میں اتر کر جھنڈا لہرائے گا جبکہ آئندہ دس برسوں میں خلا میں نہ صرف میشن بھیجے جائیں گے بلکہ خلا میں ایک سٹیشن بھی قائم کیا جائے گا اگر ترک صدر جبتی بردوان اپنا حدف حاصل کرنے میں کامیاب رہتے ہیں تو ترکی چاند پر پہنچنے والا پہلا اسلامی ملک بن جائے گا فیلحال ترکی نے حال ہی میں اپنا ایک سٹیلائٹ بھی خلا میں بیج رکھا ہے خبر کے اگلی حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کے صدر جبائیڈن نے میانمار میں بغاوت کر کے ایک تدار پر قابض ہونے والی فوجی قیادت پر پابندی آئیت کر دی غیر ملکی خبر ایسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق امریکی صدر جبائیڈن نے میانمار کی فوجی قیادت پر پابندیاں لگانے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے نئے حکم نامے کے مطابق باغی فوجیوں کے خاندان کارباری مفادات پر بھی پابندیاں آئیت ہوں گی واضح رہے گئے یکم فروی کی صبح میانمار کی فوج نے ملک کے صدر اور برسر اقتدار خبر کے اگلی حصے میں بات کرتے ہیں اقواب متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے سیکیورٹی کونسل میں بھارتی بریفنگ کو مایوسی کا آقاس قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت افغانستان میں جاری تنازع کے طول دینا چاہتا ہے تفصیلات کے مطابق سیکیورٹی کونسل میں بھارتی بریفنگ پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ افغان تنازعہ کا سیاسی حل کی تلاش پر عالمی اتفاق رائے موجود ہے مگر اس کے برعکس بھارت افغانستان میں عالمی اتفاق رائے کے خلاف کام کر رہا ہے بھارت افغانستان میں جاری تنازعہ کو طول دینا چاہتا ہے منیر اکرم نے بھارت کو قرارہ جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف دہشتگردوں کی سرپرستی کر رہا ہے افغانستان میں بھارت ٹی ٹی پی اور دیگر دہشتگرد گروپوں کی معاونت کر رہا ہے خبر کے اغلصے میں بات کرتے ہیں مدہدہ عرب امراد کے وزیر خارجہ ڈاکٹر انور گرگاش کو تبدیل کر کے ان کی جگہ شہین المرر اور شیخ شخبوت بن نہیان بن مبارک النہیان کو نئے وزرائے مملکت برائے خارجہ کے امور پر کابینہ میں شامل کر لیا اور میڈیا کی ریپورٹ کے مطابے یو اے ای کی کابینہ میں رد و بدل کر دی گئی نائب صدر شیخ محمد بن راشد المکتوم نے امراتی دفتر خارجہ میں اپنے برادر شیخ محمد بن زید کی مجودگی میں کابینہ میں رد و بدل کا اعلان کیا خبر کے اگلصے میں بات کرتے ہیں اس سال مدہدہ عرب امراد کے ایک خلائے میشن کے بعد اب چین کا دوسرا میشن بقاعدہ طور پر مریخی مدار کا حصہ بن چکا ہے غیر ملکی خبریسان ادارے کے مطابق جدید ترین چینی خلائے میشن تیان وین ون سرخ سیارے کے مدار میں داخل ہو چکا یہ واقعہ امراتی امید میشن سے ایک روز بعد رونما ہوا اور ایک ہفتے بعد ناسا کا جدید خلائی جہاز بھی مریخ پر اترے گا اگرچہ تیان وین ون کسی سیارے پر چین کا دوسرا میشن ہے لیکن یہ اپنی نویت کا پہلا منصوبہ ہے جس میں چین نے کسی غیر ملکی ادارے اور ماہر سے کوئی مدد اور اشتراک حاصل نہیں کیا خبر کے اگلیسے میں بات کرتے ہیں پاکستان نے سعودی عرب کے ابحای انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ہوسی ڈرون حملوں کی مضمت کرتے ہوئے فوری طور پر حملہ روکنے کا مطالبہ کر دیا سعودی عرب کے جنوب مغربی شہر کے ابحای ائرپورٹ کو ہوسی باغیوں نے نشانہ بناتے ہوئے حملہ کیا جس کے نتیجے میں ایک سویلین تیارے میں آگ بھڑک اٹھی جسے فوری کاروائی کر کے بجا دیا گیا عرب اتحاد نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے اسے تحشت گردی اور جنگی جرم قرار دے دیا عرب اتحاد نے بیان میں کہا ہے کہ بین الاقوامی اڈے کو نشانہ بنانے کی کوشش اور شہری مسافروں کی جان و مال کو خطرے میں ڈالنا ایک جنگی جرم ہے حملے میں پاکستانی دفتری خارجہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان حسیت عسکریت پسندوں کے حملوں کی سخت مضمت کرتا ہے خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں کیٹو پر لاپتہ کوپیماوں کے خاندانوں نے ریسکیوپریشن جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا کیٹو پر لاپتہ تینوں کوپیماوں کے اہل خانہ نے مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انہوں نے ریسکیوپریشن جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے کیا رہے مسلسل فضائی تلاشی میں کچھ پتہ نہ چل سکا مجھ میں درجہ حرارت تیز ہواں اور دھند کے باعث سرچ ریسکیوپریشن میں کامیابی نہ مل سکی علامی میں اہل خانہ کا کہنا تھا کہ لاپتہ کوپیماوں کی تلاش کے لیے پسے پردہ بہت کام ہو رہا ہے ریسرچ ٹیم آئسلینڈ سپیس ایجنسی کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے جبکہ کوپیماوں کی تلاش کے لیے ریڈار کی جدید ٹیکنولوجی بھی استعمال کی جا رہی ہے لاپتہ کوپیماوں کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کوپیماوں نے برف کی غار بنا رکھی ہو اور اس کے اندر بناہ لی ہو جبکہ برفانی غار میں کھانے کی چیزیں پانی گرم کرنے کی سہولت مجود ہو تو زندہ رہا جا سکتا ہے نجھی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نے گے باند پاکستان زندہ باد پاکستان آرمی پاہندہ باد